نمسکار آپ بارتک ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور بارتک ٹی وی کی اس شورٹ ویڈیو سیریز میں آپ سب کا سواگت ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم باتشیت کرنے والے ہیں ایک بہت اہم ایشو کی طرف جو جڑا ہوا ہے سامرک ترشیت سے بھی ہمارے یعنی ہم ہسٹوریکل بھارت دیش کے آزادی کے بعد کی بات کریں تو ہمارے لیے سب سے بڑا ایک چنوٹی پورن مسئلہ بنا ہوا ہے ہمارا پشن کی سائیڈ میں جو پڑوسی دیش بن گیا ہے اس کی کیا استثیتی بنی ہے اور اس استثیتی بننے کے بعد جو کارن ہے اس کارن کے اب ایمپیکٹ کیا آنے والے ہیں پورے ویشوک جگہ کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے ہمارے پڑوسی دیش کے اوپر تو اس خبر کی گاز گرے گی لیکن باقی وشروب میں کیا چینجز آنے والے ہیں پوری کی پوری ایکونومی کو لے کر کس طرح کا سنکیت یہ خبر دیتی ہے یہ آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ یہ جو خبر ہے اس نے ایمپیکٹ ڈالا ہے برا ہمارے پڑوسی دیش کے اوپر لیکن بہوشے کیا ہے خاص طور پر پیٹرولیوم کا اور گرین فیول کا اب پیٹرولیوم انڈسٹری کے کیا حال چال ہونے والے ہیں آگامی ورشوں میں یہ اس خبر سے بہت بڑے سنکیت سامنے آ رہے ہیں اور یہ ایک ایسا سنکیت ثابت ہوگا جو کہ کئی دیشوں کی ایکونومی کو لے ڈوبے گا کئی دیش تباہ ہو جائیں کئی دیشوں کے پاس دوسرا کوئی آپشن ہے نہیں کیونکہ ہوسیل فیول جو ہے وہی ان کی سمپدا ہے وہی جو خرن سے ان کو جو ریونی ملتی ہے وہی ان کا جیون داتا ہے اب ان دیشوں کا کیا ہوگا جن دیشوں کے اوپر اس خبر کا اثر ہونے والا ہے خبر اصل میں یہ ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان میں لگنے والی اپنی پیٹرولیوم ریفائنری کے لیے قدم واپس گھنٹی ہے اب پاکستان میں پیٹرولیوم کی جو ریفائنری لگانے والا تھا سعودی عرب کی کمپنی آرام پور وہ نہیں لگنے والی ہے یہ کہا جیسا ہم جیسا آپس میں بات کرتے ہیں ہم کہا جاتا ہے کہ جب کسی کے برے دن آتے ہیں تو سب طرف سے آتے ہیں پاکستان میں اس وقت کے لیے ہم دیکھیں تو پولٹیکل سرموئیل ہے وہاں کے ایک پورو پردار منطری ساڑھے چار سال کی دیش نکالا جھیل کر واپس آ پائے ہیں ابھی حال کے پورو پردار منطری جھیل میں بند ہیں اور ابھی جو نیورتمن سرکار ہے اس کے پردار منطری کا اب کوئی بھوشیہ نہیں ہے اور ایسے میں یہ بھی ہے کہ وہاں کی کٹرپنسی طاقتیں کدھر جائیں گی سینہ کا کیا حال ہوگا کیا آٹھ فروری کو چناب ہو پائے گا کیا وہاں کا سپریم کورٹ لائنڈ آرڈر کو مینچن کر پائے گا کیا وہاں کی آرمی ان سب چیزوں کو کھونے دے گی کیا آرمی پاکستان کو اپنی شکنجے سے باہر جانے دے گی بات یہ ضرور ہے کہ اس وقت جو پولٹیکل اویڈنیس ہے پاکستان میں اور جس طرح کا وہاں کے پورو پردار منطری عمران خان کو لے تر ایک جو تالیبانی سوچ کے لوگ ہیں اور جو یوز برگیڈ ہے جو لمپنس کی برگیڈ ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے اور وہ عمران خان کو اپنا ہیرو مانتے ہیں تو ہیرو ماننے کی بزے بھی ہے کہ وہ کرکیٹ میں ان کو ورڈ کپ دلا کر لائے تھے اور بھارت کو لے کر ان کے دماغوں میں جو کچھرا بھرا ہوا ہے جو چورن چٹایا ہوا ہے وہ چورن عمران خان کے کام آتا ہے اور جو کٹرپنسی سوچ کی باتیں ہیں جو ملہ مولوی ٹائپ کی باتیں ہیں اور جس طرح سے خود عمران خان اپنے آپ کو ایک طرح کا مولوی بتاتے ہیں اور وہ پیغمبر کی باتیں کرنا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ایسے میں جو لمپنس کا جو گروپ ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے اور جیدی ہم اوورال ماحول کو دیکھیں تو بھی وہاں کا پولٹیکل جو سچویشن ہے وہ کوئی بہت جیدہ ڈیموکریسی کی طرف نہیں ہے وہ ایسا ایک رولر چاہتے ہیں جو کی ان کو اسلامی فجا میں ریاست مدینہ جو ان کا ایک تصور ہے جو ایک فلوسوفی ہے جو ایک سپنا ہے ریاست مدینہ یعنی کہ جہاں سے اسلام نے پوری دنیا میں اپنے پیر خیل آئے اور اس کے پیچھے جو مول قارن ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان میں ان کو وہ ریاست مدینہ اسٹابلش کر دینے والا ایک ایسا مسیحی وقتی دکھتا ہے جو کہ پوری دنیا میں اسلام کو پھر لے جا کر آگے کھڑا کر دے گا اسلامی جگت میں پاکستان کو کھڑا کر دے گا اسلامی جگت ہی نہیں پورے بشو میں پورے دم خم کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا عمران خان کی لیڈرشپ میں ایسا وہاں کے لوگوں کا خاص طور پر جویت بھی گھڑ ہے ان کا ماننا ہے ان کا یہ سوچ ہے کہ عمران خان کو اچھی انگلیش آتی ہے اچھے سے رہنا جانتے ہیں ایٹیکیٹس ہیں باقی جو پولٹیشنز ہیں ان کو کچھ پڑھ لگتنا آتا نہیں ہے اور وہ دیشی بنے ٹائپ کی لوگ ہیں نواز شریف صاحب کی لوگ ہیں تو ان سے کوئی ویشوک جگت پر گلوبل اسٹریج کے اوپر پاکستان کی کوئی ایمیج بنتی ہوئی وہاں کے لوکل یوز کو دیکھتی نہیں ہے جو لوکل یوز آج کل پورے ہم یہ دی گلوبل سیچویشن کو دیکھیں تو گلوبل ویلیج جس طرح سے سوچل میڈیا اور الیکٹرونک مادنے مجھ سے بنتا جا رہا ہے ایسے میں ان لمپنز کو ان یوز کو یہ لگتا ہے کہ یہی ایک ویقتی ہے جو پاکستان کو ہر طریقے سے آگے کھڑا دکھا سکتا ہے اور ایروگنس کے ساتھ بات کر سکتا ہے کیونکہ عمران خان کو ابھی یو این وغیرہ میں آپ نے بھائیوں کرتے ہوئے سنا ہوگا ان کو لگتا ہے کہ عمران خان مسلمانوں کی بات پاکستان کی بات اس طاقت سے کر سکتے ہیں جو کہ وہاں کے اور کوئی پولٹیشن نہیں کر پاتے ہیں بہرال یہ عمران خان کی ستھی کہ وہ جیل میں بند ہیں اور راول پنڈی جی ایچ کیو کی ہائی سیکیورٹی کے باوجود جو جنرل ہیں اس وقت جو آرمی کو لیڈ کر رہے ہیں اسیم منیر وہ کوئی سیف اس ستھی میں نہیں ہیں کیونکہ آرمی کے ویدن بھی گروپ بن گئے ہیں اور یہ جو لوگ جو ہم نے ابھی بتایا آپ کو جو کریکٹر سٹک بتائی وہ لوگ آرمی میں بھی ہیں ان کی پہلی پسند عمران خان ہے اس لئے جنرل اسیم منیر بھی سرکشت نہیں ہے یہ پاکستان کی آورال سیچویشن دیوالیپن کے ستھی ہے مہنگائی کی جو در ہے وہ دنوں دن آسوان چھوٹی جارہی ہے آم آدمی کا جیران چوبر ہے کھیتی باڑی اجڑ چکی ہے کیونکہ ریاست مدینہ میں کھیتی باڑی کا کوئی تصبوت نہیں تھا مدینہ کے بارے میں یہ آپ ہسٹوریکل جائیں گے تو وہاں کھیتی باڑی ہوتی تھی لیکن پری اسلامی دور میں کھیتی باڑی اور سرسبد علاقہ تھا پوسٹ اسلامی دور میں وہ علاقہ ایک دم ختم ہو گیا اور کیول وار اکنومی سے وہاں کا کام چلتا تھا وہی کی وہی ستتی پاکستان کی سوقت ہے جبکہ سرسبد علاقوں میں پوری دنیا میں یہ دی ریکھیں تو پوری دنیا کے انعاز کی سپلائی اکیلا پاکستان پنجاب اور چند پران سے کرسکتا ہے ندیوں کا سنجال ہے بھارت سے جو جاتی ہیں ندیاں وہ ساری پاکستان ہو کر عرب ساغر میں جاتی ہیں یہ ستی ہے اب بات کر لیتے ہیں کی خبر کیا ہے جو ایمپورٹنٹ خبر جس میں پاکستان کو جھٹا دے دیا ہے آرام کو نے گوشنا کی تھی اس میں پاکستان کی ابھی حال کی جو سرکار کی شعباد شریف تھی اس کے پریاسوں سے آرام کو سعودی عرب کے شاشتوں کی کہنے سے پاکستان میں ایک بہت بڑی میگا ریفائنیری لگانے کے لیے اگری کر چکے تھے اس میں چائنہ کی مدد بھی ہونی تھی یعنی کہ تین دیشوں سے مل کر پاکستان میں ایک ریفائنیری لگا رہے تھے چائنہ بیاز پر پیسے دے گا جو پاکستان کا حصہ ہے یعنی شیئر یہ رہے گا کہ آرام کو میکسیمم شیئر کا پیسہ خرچ کرے گا نائنٹی پرسنٹ ٹین پرسنٹ پاکستان خرچ کرے گا لیکن چونکہ پاکستان کو پاس ٹین پرسنٹ بھی پیسہ ہے نہیں تو سی پیک میں جو پیسہ آ رہا ہے پلس جو پروپٹیز جو جمینے پاکستان نے چائنہ کو گروہی رکھتی ہوئی ہیں ان کے بدلے میں چائنہ ٹین پرسنٹ وہ پیسہ لگائے گا جو کی پاکستان کو لگانا ہے یہ اگریمنٹ شہباز شریف سے ہو گیا تھا اور مانائے جا رہا تھا کہ اس ریفائنیری کے لگنے سے پاکستان کی ایکنومی کو پنک لگ جائیں گے اور آپ ہم بیرل کروڈ آئل کا جو ریفائن کرنے کا جو پروسس ہوتا ہے اس ریفائن میں یہ بہت بڑے اماؤنٹ پر کرنے کی بات ان اگریمنٹ میں ہوئی تھی اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہم پاکستان کی آج کی سٹھی دیکھیں تو پاکستان کو دان کی روپ میں پیٹرول آئل اور گیس لینی پڑتی ہے جیدی یہ ریفائنیری نے لگ جاتی تو پاکستان کو یہ بھی ایک آرام ہو جاتا کہ ان کو ہر بار کٹورہ لے کر وہاں نہیں جانا پڑتا کیونکہ پاکستان کے پاس ریفائنیری نہیں ہے بھارت کے پاس ریفائنیری ہیں ابھی روس اکرین جنگ میں آپ ہم نے دیکھا ہے کہ جو روس نے سستا کروڈ آئل دیا ہے بھارت کے جو کی پاس بھی ہم نے ایوروپ کو دیا ریفائن کر کے پاکستان کو بھی دیا ہمیں کیونکہ پاکستان کے پال رفائنری نہیں ہے روز سے مل گیا اوائل لیکن اوائل کروڈ ملا تو اندر کھانے بیلو در ٹیمبل ہم سے لیا گیا تو یہ ستی ہے تو اس سے پاکستان کو بہت بڑا آرام ملتا اس کی اکونومی کو بوسٹ ملتا لیکن اب یہ کھیل ختم ہوتا ہے آرام کو کی جہاں تک بات ہے آرام کو کمپنی دنیا کی بہت بڑی بلا ہم کہیں گے سب سے بڑی رفائنری کمپنی ہے اور اس کمپنی نے اب یہ گوشنا کی ہے کہ ہم پاکستان میں یہ دی رفائنری لگائیں گی تو پاکستان کے ساتھ ہماری نئی شرط ہے اب پاکستان کو اس میں 30% روپیہ انویس کرنا پڑے گا ہم سوری پاکستان کو 70% کرنا پڑے گا 30% کیول ہم دے گی تو یہ ایک طرح کا ایسا سوال ہے جو کہ پاکستان کے لیے آپ سوچ سکتے ہیں کہ دور کی کوڑی ہے اب پاکستان اس میں کچھ بھی نہیں کر پائے گا ایک حوالہ یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ جس پارٹی نے جس سعودی عرب سے سودا کیا تھا وہ سعودی عرب سے سودا کیا تھا وہ سعودی عرب سے ان چناؤں میں آ جاتا ہے تو سمبھتے واپس سے یہ واپسی ہو سکتی ہے اس لیکن ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ نواز شریف یہ نہیں چناؤں ہوئے تو پہلے بات تو یہ ہے کہ چناؤں ہونے نہیں ہی آٹھ پروری کو جو گوشنا سپریم پورٹ نے کیا وہ ہوگی نہیں میکسیمم چانسے جی ہیں کہ مارشلو لاغو ہو جائے کیونکہ پاکستان کے بارے میں یہ کہا جائے گا آرمی کے طرف سے کہ ہم ابھی تیار ہی نہیں ہے ہمارے پاس نہیں تو پیسہ ہے تو ہم الیکشن نہیں کلا سکتے اور پھر سپریم کو آرمی کیا جیسے بولتی نہیں تو آرمی کے ڈائریکٹ ہاتھوں پاکستان چلا جائے گا تو پھر ریفائنیری کی بات آپ بھول جائیے نواز شریف اینڈ کمپنی آ جاتی ہے تو کچھ سمباؤنائیں ہیں عمران خان آ جاتے ہیں تو نہیں لگے گی کیونکہ سعودی عرب کے جو شاشک ہیں وہ عمران خان سے سکت نارا جائے عمران خان کی جو بڑا بولاپن ہے جو بے دکی باتیں ہیں ان کو لے کر گالیاں والیاں بکنے کا کام ہے سعودی عرب کے شاشکوں کا کیونکہ عمران خان اپنے آپ کو ریاست مدینہ کا خلیفہ مانتے ہیں وہ سعودی عرب کے شاشکوں کو کچھ نہیں سمبتے ہیں تو یہ بھی ایک بات ہے تو یہ دیکھنے والی بات یہ لے گی یہ تو بھولشے کے گرب میں ہے کیا کچھ ہوگا لیکن ابھی کی جو سیچویشن ہے اس میں پاکستان کو بہت پرا جھٹکا لگ چکا ہے اور یہ جھٹکا ایسا جھٹکا ہوگا کہ اب سعودی عرب کے شاشک اس میں تانگ نہیں لگائیں گے کیونکہ آرام کو جو ہے اب ایک انڈیپننٹ کمپنی ہوگی ہے اور مانا جاتا ہے کہ اب کمپنی اپنے رولز انڈ ریگولیشنز میں بدلاؤ بھی کر رہی ہے تو یہ سیچویشن ہوگئی ہے اب اس میں شاشک بھی شاشک بھرک بھی کچھ نہیں جارے گا کیونکہ شاشک بھرک کا ایک شیئر سٹیک ہے اس میں ہاں ایکسیسٹل گراؤنڈز کے لیے بات کریں کوئی سرکار سرکار بات ہوتی ہے تو پھر شاشکوں کا کہنا کمپنیوں کو ماننا پڑتا ہے لیکن بہرحال شاشک جو محمد بن سلمان وغیرہ ہیں یہ انٹرسٹیڈ نہیں ہے خاص طور پر پاکستان کے لئے کیونکہ پاکستان کے پاس دینے کے لئے پیسہ نہیں ہے ریٹرن کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اب جو ہم آپ کو سب سے بڑی خبر دے رہے ہیں وہ یہ کہ آرام کو نے یہ کہا ہے اس کے ریجنز میں کہ اب ریفائینری لگانا پروفٹ کا کام نہیں ہے ریفائینری is not a profitable investment anymore تو اب اس سے جو آگامی دنوں کی جو سنکیت سامنے آ رہے ہیں وہ بہت important ہے پیٹرولیم انڈری سے جڑے ہوئے لوگ اب یہ ماننے لگ گئے ہیں اب ان کا اس نتیجے پر پہنچنا ایک طرح سے اس ریسرچ کو درشاتہ ہے جو ریسرچ اس وقت دنیا میں چل رہی ہے اور جس کی بات ہمارا دیش کر رہا ہے ہمارا دیش بھارت اس وقت گرین انرجی کی بات کرتا ہے کیونکہ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلامیک ورلڈ سے گرین انرجی کا کوئی سمبند نہیں ہے ہمیں پیٹرولیم لینا پڑتا ہے اور یادی گرین انرجی ہم نے ڈبلپ کر لی تو پھر ہم بھی اسلامیک کنٹریز کو گرین انرجی کے سادن دے سکیں گے تو اُلٹا ہو جائے گا کے لئے تیبل ایک دم سے پلٹ جائے گی ابھی ہم پاکستان وغیرہ ایران وغیرہ کی کوئی پریشر میں آ جاتے ہیں اور یہ جو اسلامیک کوپریشن کا ایک سنگٹھن ہے اس میں بھی ہمیں میمبرشپ کے لئے بھی دوڑنا پڑتا ہے اور وہاں سے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ اسلامیک کنٹریز ہمیں پیٹرول ڈیزل دینا بند کر دیں کروڈ اویل دینا بند کر دیں تو رشیہ کے علاوہ پھر ہمارے پاس کوئی سادن نہیں بستا ہے تو یہ بھی ایک ہماری مضبوری ہے تو بھارت اس معاملے میں آگے بڑھتا ہے ریسرچ بھی کر رہا ہے اور ریسرچ میں دنیا کے انہیں وکسد دیشوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کام بھی کر رہا ہے اور اس کا ایک نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ بھارت میں اب اور جس کو ہم سب سے زیادہ ہم کنجیوم کرتے ہیں پیٹرول پروڈکس کو پیٹرولیم کو وہ ہے ہمارا ٹرانسپورٹیشن ٹرانسپورٹیشن میں ہم اب نئے پریوک کرنے لگے ہیں آپ سرکوں پر دیکھ لیوں گے اس وقت اس وقت ہم چلانے لگے ہیں جو انجنس ہیں وہ بھی ہمارے ہاں بہتائت میں بن رہے ہیں تو جو ویکلپک ارجہ ہے جو اولٹرنیٹیو اینرڈی کے ساتھ ہم ہیں وہ ہم دھیرے دھیرے اس کے اوپر آرنڈی کر رہے ہیں اور پورا دنیا کا ایری ہم میپ دیکھیں تو امریکہ سعید جو بکشی دیش ہیں وہ سب اس طرح بڑھ چلے ہیں اور اب فوسیل فیول کو دھیرے دھیرے کم کریں گے چونکہ پریابرن کا بھی مسئلہ ہے اور گلوبل وارمن کا بھی مسئلہ ہے اور ایسا بھی مانا جا رہا ہے کہ یہ جو فوسیل فیول ہے اس کی ایک لیمٹ ہے بوشے میں یہ بہت ایسا نہیں کہ سادیوں تک یہ ہی چلتا رہے گا اب اس کے بھندار بھی جو ہیں دردی کے اندر جو بھندار ہیں وہ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں اس لئے یہ جو اسلامی کنٹریز ہیں گلوبل کے کنٹریز ہیں جن کے پاس یہ خجانہ ہے جو بھندار ہیں یہ بھی چنتیت ہیں یہ بھی اس لئے دنیا کی دوسری جو تیکنولوجیز ہیں دوسری جو سمبھاونہ ہیں ان میں روپیہ انویسٹ کر رہی ہیں اس لئے بھی یہ آرامکو نے جو کہا ہے کہ اب پیٹرولیم ریفائنری لگانا کوئی پروفٹ کا کام نہیں رہ گیا ہے اب یہ بات الگ ہے کہ آرامکو بزنس سے تو باہر نہیں ہو رہی ہے لیکن یہ کہہ کر اس نے پاکستان کو جرور جھٹکا دے لیا ہے تو جیسی کرنی ویسی بھرنی پاکستان ہمارے لیے جس طرح سے سوچتا ہے اس کو اس طرح کا جھٹکا مل گیا ہے اب یہ حال میں آپ نے دیکھا ہوگا اس لئے کے ساتھ جو ورلڈ کپ چلا گیا اس میں بھارت کی جو ہار ہے سپورٹسمن جو سپیرٹ ہے وہ ہونی چاہیے ہار جیت چلتی رہتی ہے سپورٹس ہے یہ یہ کوئی ید کا میدان نہیں تو اس لئے کے ساتھ جب ورلڈ کپ میں ہم نے پورے میچ جیتے بھارت کی ٹیم نے ایک میچ چھارا فائنل کا اس کے باوجود پاکستان میں پٹھا کے پھوڑ گئے اور ڈھول دھما کو ساتھ بھمڑا پایا گیا کیونکہ یہ پاکستان کی فطرت ایسے فطرت والے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ سعودی عرب جو مسلم کنٹری ہے اس کے باوجود اس نے ہاتھ کھینٹ لیا ہے پاکستان سے کسی بھی طرح کا ساتھ دینے سے اور کسی بھی طرح کی اس کی ترقی میں بھاگیدری نبھانے سے یہ سعودی عرب کی طرف سے جو جھٹکا ہے وہ پاکستان کے اسلامی کنٹری ہونے کا جو تصور پال رکھا ہے اس کو بھی ایک بڑا جھٹکا ہے اور یہ جھٹکا پاکستان کے ان لوگوں کے لیے خاص طور پر ہے جو اپنے آپ کو اسلام کا سب سے بڑا جھنڈا بردار کہتے ہیں اسلام کی دنیا کو لیڈ کرنے کی بات کرتے ہیں جبکہ لیڈر سعودی عرب ہے اور سعودی عرب نے مکہ مدینہ کے ناتے بھی پاکستان کو ایک طرح سے پال رکھا تھا لیکن اب اپنی گھوڑ سے چھٹک دیا ہے اب آگے دیکھنے والی بات یہ رہے گی کہ سین کیا بنے گا اور سعودی عرب پاکستان کو کوئی مدد دے پائے گا یا نہیں دے پائے گا آرام کو اس بارے میں اور کیا نئی بات بتائے گی تو یہ تھا ہمارا ایک سنگشپ ویڈیو آپ نے ہمیں جوئن کیا اس کے لئے آپ کا دینے بات I wish you good luck success and happiness چاہتے ہیں